اٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے ہٹانے سے بوکلائے پاکستان کے پردان منطری عمران خان گیدر بھبکی دینے پر اتر آئیں بھارت کے سخت رخ سے گھبرایا پاکستان اب مدد کے لیے دوسرے دیشوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کو مجبور ہے جبکہ پاکستان کو آرتک سنکٹ سے اوبارنے کی کوشش میں جھٹے عمران خان کوئی اور راستہ نہیں دیکھ اب بھارت کو جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں پاکستان کے پردان منطری کی دھمکی پر بھارتی سینہ نے بھی ان کو موتوڑ جواب دیا جب مو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ختم کیے جانے کے بعد پاکستان کی بوکلہ ہٹ کھل کر سامنے آگئی بھارت کے بڑے قدم کے بعد پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی بیٹھک بلائے گئی بیٹھک میں پردان منطری عمران خان اور سینہ کے کچھ بڑے عدیقاری بھی شامل ہوئی بیٹھک میں بھارت کے فیصلے پر کافی دیر تک ہوئی ماتھا پچکی کے بعد بھارت کے ساتھ کوپنیتک اور راجنیق رشتوں کو سیمت کرنے کا فیصلہ لیا گیا اور کئی اہم فیصلے لینے کا اعلان کیا گیا ان فیصلوں میں پاکستان کی گیدر بھب کی زیادہ دکھائی بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ کاروباری رشتے پوری طرح سے ختم کیے جائیں گے راجنیق رشتے ختم کرنے کا اعلان ہوا یعنی پاکستان ڈلی سے اپنے اچھا یکت کو اسلام آباد واپس بلائے گا اور اسی طرح اسلام آباد سے بھارت کے اچھا یکت کو واپس ڈلی بھیجا جائے گا پاکستان نے ایک بار پھر یونائٹڈ نیشنز کا راگ بھی حل اپنا شروع کر دیا اور کشمیر کے مددے کو یون میں اٹھانے کا اعلان کیا 36 گھڑ کے سکمہ میں پشلے 24 گھنٹوں سے لگتار ہو رہی بارش نے لوگوں کی مصیبت پڑھا دی مہا شبری اور کوٹا نادی کی اپان پر ہونی کی وجہ سے زلے کا اڑیسہ اور تلنگانہ سے سمپرک ٹوٹ گیا اور خطرے کی نشان سے اوپر بہ رہی کوٹا نادی کے آس پاس اس بسے ایک گاؤں کی لوگوں کو دوسرے چھوڑ پر سرکشت پہنچایا گیا گاؤں میں پسے لوگوں کو سرکشت جگہ لے جانے کے لیے NDRF کی ٹیم نے ایک رسی اور سیڑی کی مدد دی نادی کے ایک طرف کھڑے لوگوں کو ایک ایک کر رسی کے سہارے دوسری طرف پھیجا گیا بچے کو سافتھانی سے نادی پار کروانے کے لیے ایک جوان نے ایک بچے کو گوت میں اٹھا دیا اور دیرے دیرے رسی پکڑ کر آگے بڑھا کچھ دوری کے بعد اس جوان نے بچے کو ایک دوسرے جوان کو ساپ دیا پھر سیڑی کی مدد سے بچے کو نادی کے دوسرے چھوڑ پر سرکشت پہنچایا گیا اسی طرح ایک مہلہ کو بھی رسی کے سہارے NDRF کی ٹیم نے نادی پار کروائی ادھر شبری نادی بھی خطرے کی نشان تک پہنچ گئی اسی لیے زلہ پرشاسن نے لوگوں کو alert کر دیا جس کے بعد لوگوں نے اپنے مکانوں کو خالی کر کے جانا شروع کر دیا لوگ اپنی ضرورت کے سامان کے ساتھ دوسری جگہ رہنے کے لیے نکل گئے کوئی سامان ڈھونے والی گاڑی میں اپنا سامان رکھ کر مکان چھوڑ کر جانے لگا تو کوئی کندھے پر سامان رکھ کر پانی کے بیچ سے سرکشت جگہ پر رہنے کے لیے نکل گیا وہیں زلہ پرشاسن نے آبدہ پرابندن کی ٹیم کی alert پر ہونے کا بھروسہ دیا اور اس کے ساتھ ہی راجنیتی کے ایک یگ کا انت ہو گیا جس کے بعد سشما سوراج کو شدھانجلی دینے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی ان کے گھر پہنچے کیابنٹ کی اپنی پرانی ساتھی کو کھونے سے پردھان منتری بہت دکھی نظر آئے اور سشما سوراج کا پارثیف شریعت دیکھ کر ان کی آنکھیں مھرائیں اس دوران پردھان منتری سشما سوراج کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں سانتونا دیتے نظر آئے راشت پتی رامنات کوویند اور اپراشت پتی ونکیہ نائیڈو نے بھی سشما سوراج کے گھر جا کر شدھانجلی دی اور ان کے پریوار کو ڈھانڈز بڑھایا گریہ منتری امیت شاہ نے بھی سشما سوراج کو ان کے گھر پر شدھانجلی دی اور دیش کے لیے ان کے یوگدان کو یاد کیا دیش بھر کی راجنیتی کے لیے بہت بڑک شتی دیش منتری یہ ناتے گھت پانچ سالوں میں سشما جی نے موڈی جی کے نیتروتوں میں دیش کی کھاتی دکھ دگن تک پہنچانے کا کام کیا سشما سوراج لالکرشن آڈوانی کو اپنا راجنیتیگ گروہ مانتی ان کے نیدھن کے بعد آڈوانی نے سشما سوراج کے بہترین راجنیتیگ سفر کو یاد کی اور شدھانجلی دینے کے لیے اپنی بیٹی پرتبہ آڈوانی کے ساتھ سشما سوراج کے گھر پہنچے جہاں سشما سوراج کے پارتیف شریر کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو چلک دے آڈوانی جیسے ہی سشما سوراج کے پتی سوراج کوشل اور بیٹی ماسوری سے ملے وہ پھپک کر رو پڑے وہیں پرتبہ آڈوانی اور سشما سوراج کی بیٹی ایک دوسرے سے گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر روئیں سونیا گاندھی راحل گاندھی اور پور روپدھان منتری منموہن سنگھ بھی سشما سوراج کے گھر پہنچے اور انہیں شدھانجلی دی سشما سوراج ایک کتاور نیتا ہونے کے ساتھ بہت سرل سوابھاو کی مہیلہ تھی یہی وجہ ہے کہ ان کے ندھن کے بعد ہر پارٹی کے نیتا دکھی نظر آئے اور ان کے گھر پہنچ کر انہیں شدھانجلی دی سشما سوراج کے ندھن سے کلبوشن جادھو ماملے میں بھارت کے لیے کیس لڑنے والے ورشت وکیل حریش سالوے بھی غمگین انہوں نے بتایا کہ منگلوار کی صبح سشما سوراج سے ان کی بات چیت ہوئی مدربردیش کے بڑھوانی میں تو نرمدہ ندھی پر بنا ایک پل لگھگ دوبا دکھائی گیا خطرے کی نشان سے چار میٹر اوپر بہرہی نرمدہ ندھی کا پانی پل کے برابر تک پہنچ گیا جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے پل سے گزرنا مشکل ہو گیا لوگ اپنی جان جوکھی میں ٹال کر پل کو پار کرتے دکھائی تھی پریانکا چوپڑا اور ان کے پتی نک جونس امریکہ میں اپنے لیے ایک نئے مکان کی تلاش کر رہے ہیں جانکاری کے مطابق پریانکا چوپڑا کے پتی نک جونس نے حالی میں لوس انجلس میں اپنا مکان بھارتی روپیوں میں قریب پچاس کروڑوں میں بیج دی نک جونس نے وہ مکان ایک سال پہلے دوزار اٹھارہ میں قریب چھالیس کروڑ روپے میں خریدا اب پریانکا اور نک اپنے لیے ایک بڑے آشیانے کی تلاش مجھو پتا گیا کی نئے آشیانے کیلئے پریانکا اور نک ایک سو چالیس کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم خرچ کرنے کو تیار جانکاری کے مطابق پریانکا اور نک پھلحال تین سو پچتر کروڑ روپے سے زیادہ کی سمپتر